ایمل ولی صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کب دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں فبریری مہینے میں ہو جانی چاہیے یہ بتایا جا رہا ہے ریجیم چینج کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں جو حملے ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر اغوان ملوث ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 32 حملے ہوئے ہیں ان میں 12 میں افغانی شہری جو ہے وہ ملوث ہے تو 20 میں تا پاکستانی ملوث ہے پہلے 50 سال پہلے ادھر سب کو چھوڑ چار کے بیچارے ادھر آگئے آپ نے کہا آجاؤ اب ادھر سردکہ مار کے کہہ رہے ہو کہ سب چھوڑ چار کے ادھر اور ادھر ریجیم کیا ہے آج تک ہمیں یہ نہیں بتا کہ جنرل فیض عریف علوی عمران جنرل باجوا کس ڈاکومنٹ کے تحت 40 زار لوگوں کو لے کر آئے اور انہوں نے پاکستان میں سٹل کر جس دن جنرل باجوا کے خلاف کاروائی ہوگی جس دن جنرل فیض کے خلاف کاروائی ہوگی جس دن عمران خان کے خلاف عریف علوی کے خلاف محمود خان کے خلاف بیرسر سیف کے خلاف جس دن ان چھے بندوں کے خلاف کاروائی ہوگی اس دن آپ سمجھ لینا کے سنجیدگی ہے عیمال والی صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کب دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں تانگیو جی شکریہ آپ کا مجھے موقع دینے کے لیے کہ میں اپنا موقع آپ کے ٹی وی پہ پیش کروں الیکشن کی جس طرح صورتحال ہے تو میرے خیال میں فبریری مہینے میں ہو جانی چاہیے بہت لیٹ نہیں ہونا چاہیے آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں اور بجائے اس کو دیکھنے کے کہ کون جیت رہے کون ہار رہے میرے خیال میں الیکشنز میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی بس تاریخ وقت کے اندر اندر الیکشنز ہونے چاہیے سر مولانا صاحب نے کہا ہے کہ سردی بڑی زیادہ ہوتی ہے جنوری کے ہینڈ میں کیا کہتے آپ محترم ہے میرے آہ میں تھوڑی بات کرتا ہوں آہ بہت بری لگتی ہے لیکن میرے خیال میں یہ آہ ایک حقیقت بھی ہے میں آہ ان کے مولانا صاحب کے بیان سے میں احتراز نہیں کر سکتا کہ جنوری میں اور پھر دیکھیں ہمارے جو آہ شمالی علاقہ جات ہے آہ ملکان ڈیویجن ہو گیا ہزارہ ڈیویجن ہمارا ہو گیا یہ دو ڈیویجنز ایسے ہیں کہ وہاں پہ سردی ہوتی ہے وزیرستان میں بہت سردی ہوتی ہے اور برف باری ہوتی ہے لیکن تاریخ میں ہوئے ہیں انتخابات میرے خیال میں یہ آہ چیزیں انتخابات کو روکنے کے لیے یہ بہانے سر اغوان موجرین کے حوالے سے آہ کل آہ اپکس کمیٹی کا آہ میٹنگ ہوئی اس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں اغوان موجرین کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے ریجیم چینج کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں جو حملے ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر اغوان آہ ملویس ہیں اور اس اس کو بنیاد بنا کر آہ اپریشن کی تیاریاں کر لی گئی ہیں کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا کہ کیا کہتے ہیں دیکھیں میرے خیال میں ہمیں پٹیکلرائز نہیں ہونا چاہیے اگر بتیس میں سے بارہ حملے آفغانیوں نے کیے تو بیس حملے پاکستانیوں نے کیے اگر انہی کے ریکارڈ کو دیکھیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بتیس حملے ہوئے ان میں بارہ میں آفغانی آہ شہری جو ہے وہ ملویس ہے تو بیس میں تو پاکستانی ملویس ہے تو اس کا آپ نے کیا حل نکالنا ہے یہ مسئلہ بہت پرانا ہے یہ آج کا نہیں ہے اور ہماری قوم اس میں پھس گئی ہے وہ آفغان قوم پاکستان کیوں یا وہ آفغان قوم افغانستان کیوں ہم ہے تو آفغان قوم الحمدللہ سب لیکن اس لڑائی میں آفغان قوم پھس گئی ہے وہ بھلے پاکستانی ہو وہ بھلے افغانی ہو اور یہ یہ ہتکنڈے بھار بھار استعمال ہوئے ہیں بھار بھار ان کو وہ آتے ہیں وہ بیچارے در زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں گیارہ لاکھ تو نہیں ہے نا دہشتگرد دہشتگرد تو بارہ حملے ہوئے ہیں بارہ میں ملویس ہے تو اس کے حساب سے گیارہ لاکھ لوگوں کو آپ ان سے گھر ہو جیڑ رہے ہو وہ تیس چالیس سال سے ادھر رہ رہے ہیں ان کے بچے ادھر پیدا ہوئے ہیں ان کی زندگی ہے ادھر ہے ان کی روزگار ہے ادھر ہے وہ پہلے پچاس سال پہلے ادھر سب کو چھوڑ چار کے بیچارے ادھر آ گئے آپ نے کہا آجاؤ اب ادھر سردکہ مار کے کہہ رہے ہو کہ سب چھوڑ چار کے ادھر اور ادھر ریجیم کیا ہے ادھر تو لوگ بہم مطلب کے دہشتگردوں کے حکومت میں کون رہنا پسند کرتے ہیں لہٰذا میرے خیال میں اس کے لئے کوئی پالیسی برانی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم بالکل سٹریٹ فارور ڈی اے فیصلہ کرے کہ سب افغانیوں کو ہم نے واپس بیجنے ہیں یا جتنے بھی ان لیگل ہے یا بغیر ویزا کے ہیں تو پھر میں یہ بھی ڈیمانڈ کروں گا پاکستان سے کہ پھر صرف افغان نہیں مہاجر مہاجر کشمیر کے بھی ہیں مہاجر ہندوستان کے بھی ہیں پھر اگر آپ نے افغانستان کے مہاجر کو واپس بیجنے تو یہ پاکستان پھر ہمارا بھی اتنے ہی ہے جتنے ہیں ان کا ہے لہٰذا پھر ہماری بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ادھر سے ہندوستان کے مہاجر اور کشمیر کے مہاجر کو بھی واپس بیجنے سر ملک میں دہشتگردی اس وقت اپنے عروج کو پہنچ چکے ہیں مستونگ واقع ہوا ہنگو میں دماغیں ہو رہے ہیں الیکشن بھی قریب ہیں صورتحال جو ہے کیا کہتے ہیں پالیسیوں کی غلطی تھی کیا وجوہات تھی کہ خاص کر پختون بیلٹ جو ہے وہ جل رہا ہے بہت زیادہ حالات خراب ہیں پالیسیوں کی غلطی نہیں بلکہ قصدن عاملان ایسی پالیسی بنانا جس پالیسی کے تحت آپ نے انس قوم کو آگ کی طرف دکیل دیا ہے اور آج نہیں پچاس سالوں سے دکیل دیا ہے اس میں قوم نے ہر قسم کی قربانیاں دے دیئے پہلے آپ جب دیکھیں یہ پورا قوم جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیونن کے اس طرف اس طرف دونوں طرف دیکھیں پہلے امریکہ اور روس کی لڑائی میں ہم پھس گئے ہم نے جہادیں شروع کر دی پھر مہاجر بن گئے اس میں پھس گئے پھر مجاہد بن گئے پھر جہادیں پھر شروع کر لی آخر میں طالب بن گئے پھر اپریشن ہوئی ہے ان سب میں اس قوم کا تباہ حال ہو گئے مطلب کے اپریشن میں بھی جتنا آپ دیکھیں کہ جتنا نقصان ہوا ہے عام بندے کا پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے اپنے پاکستانی ہیں اور ان کو ہم نے سیٹل کرنا ہے اور چالیس ہزار کی تعداد میں ان کو ریکنسلیشن کے تحت لے کر آئے ہیں اور ان کو سیٹل کیا گیا ہے آج تک ہمیں آپ کو کسی شہری کو یہ نہیں پتا کہ جنرل فیض نے ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا معاہدہ کیا ہے آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ جنرل فیض عریف الوی عمران جنرل باجوہ کس ڈاکومنٹ کے تحت چالیس ہزار لوگوں کو لے کر آئے اور انہوں نے پاکستان میں سیٹل کر آیا ہے آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ ایک سو دو آہ ہائی لیول کے جو ٹیرورس تھے ان کو جیلوں سے رہا کیا گیا ہے کس معاہدے پہ کیا گیا ہمیں نہیں پتا تو اگر دہشتگردی کی سنجیدگی دیکھنی ہے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سنجیدگی اس دن پتا چلے گا جس دن سہولتکار پکڑے جائیں گے اور اس دفعہ تو سہولتکار بہت واضح ہے اور الحمدللہ ہم بھی قوم بھی میرے دادا کے وقت میں میرے دادا کہتے تھے کہ جہاد ہے فساد ہے فساد ہے قوم کہتی تھی نہیں جہاد ہے آج تو الحمدللہ مجھے یہ فائدہ ہے کہ میرے دادا والد صاحب کی ان چالیس سال جدوجہیت کی وجہ سے آج پورے قوم کو یہ پتا ہے کہ وہ فساد ہے وہ جہاد نہیں تو میرے ساتھ تو قوم کو واضح ہے اور میں نے یہ وضاحت بار بار کی ہے کہ اس دفعہ سہولتکار سامنے یہ چار پانچ لوگ ہیں جس دن ان کے خلاف کاروائی ہوگی جس دن جنرل باجوہ کے خلاف کاروائی ہوگی جس دن جنرل فیض کے خلاف کاروائی ہوگی جس دن عمران خان کے خلاف عارف علوی کے خلاف محمد خان کے خلاف بیرستر سیف کے خلاف جس دن ان چھے بندوں کے خلاف کاروائی ہوگی اس دن آپ سمجھ لینا کے سنجیدگی ہے ادروائز ایک آتا ہے وہ بناتا ہے دوسرا آتا ہے وہ ختم کرتا ہے ایک بنانے میں مال کماتا ہے دوسرا ختم کرنے میں مال کماتا ہے اور ساٹھ سال سے ہمارے ساتھ یہ ہوتا جا رہا ہے سر یہ بتائیں کہ بعض پارٹیوں کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے سب سے سخت وقت جو ہے این پی نے دیکھا ہم نے دیکھا ان پر حملے ہوئے ان کے جلسوں پر حملے ہوئے ان کے جنازوں میں حملے ہوئے سر کیا کہتے ہیں اس بار الیکشن میں آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو دی جائے دیکھیں میں تو اس وقت سے چیخ رہا ہوں کہ یہ ٹی ٹی پی کو واپس لانا عمران لایا ہی اس لیے کہ ادھر یہ ماحول بنایا جائے کہ ادھر ہم جیسے سیاسی قوتوں کو آہ لیول پلینگ فیلڈ نہ مل سکے آج آپ دیکھیں صرف میں نہیں ہوں ہم یہ چیختے تھے کہ جنگل میں آگ لگتی ہے تو ہر درخت کو آگ لگتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنگل میں آگ لگے گی تو آگ دیکھے گا کہ فلانے والے درخت کو میں لگوں گا کہ فلانے والے کو میں نہیں لگوں گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ خودکش بم یہ دیکھے گا کہ میں نے ان بی والے کو شہید کرنا ہے اور دوسروں کو نہیں شہید کرنا ہے تو وہ تو سب اس میں اب آگ میں جل رہے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایو آئے پہ حملے ہو رہے ہیں آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ پہ حملے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ادھر حملے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کہ افتاہ بحمد خان شیرپاو پہ ادھر حملے ہوئے ہیں اور ادھر سیکیورٹی داروں پہ حملے ہوئے ہیں ادھر پولیس پہ پہ بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں ادھر عام پبلک کو دیکھیں بازاروں میں ہر جگہ تو آگ تو ہر جگہ پھر لگی ہوتی ہے اور میرے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ پاکستان میں صرف ایک تو نہیں نا ادھر تو جی جلسوں میں دماغے ہوتے ہیں اور بکسوں میں چوریاں ہوتی ہیں ادھر پانچ بجے تک ایک نتیجہ ہوتا ہے پھر جی آر ٹی ایس بیٹھ کے الگ نمونے نکل آتے ہیں وہ ممبران بن جاتے ہیں تو ادھر تو صرف ایک چیز نہیں نا ہر چیز رکھا ہوئے نیب کو الگ رکھا ہوئے جس کو الیکشن کے لیے چھوڑنا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں جس کو نہیں چھوڑنا آپ عجیب دیکھیں نا آج سے پانچ سال پہلے سوچیں آج سوچیں آج سے پانچ سال پہلے عمران خان گوڑے پہ سوار تھا نواز شریف جہل میں تھا اور ایک رجیم تھا جو سب کچھ کر رہا تھا آج دیکھیں عمران خان جہل میں نواز شریف صاحب گوڑے پہ سوار ہے لیکن کردار پیچھے وہی ہے سر یہ بتائیں کہ پرویس خٹک صاحب اور محمود خان صاحب جگہ جگہ جلسے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خیبر پخت انخواہ میں ہم تبدیلی لائیں گے خیبر پخت انخواہ میں ہم اصلاحات لائیں گے کام کریں گے کیا کہتے ہیں نو دس سال تو ان کی حکومت دیتی ہے اب ان پیچھاروں کے ساتھ پچھ کہنے کو ہے نہیں سیاست کا بد رنگ سیاست کا گندہ شکل اس کو لوٹا کرسی کہتے ہیں اور یہ پرویس خٹک تو پخت انخواہ کا سب سے بڑا لوٹا ہے میں از ای پولیٹیکل ہائر اور ای پولیٹیکل لیڈر خسم سے میں تو اپنے ورکروں کے پیر چومو کہ یہ تو سختیوں میں ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور چار چار نسل پانچ پانچ نسل اس کا ایک ہی نسل ہے اس پہ ہر رنگ چڑ گئے اور دوسرا کہ ہم پرویس خٹک کو جانتے ہوئے یہ اس لیول کا بندہ تھا نہیں کہ یہ وزیر دفاع بنے یہ وزیر اعلی بنے اس کا یہ لیول نہیں تھا اب وہ بے وقوف کو یہی ملا اس کو اٹھا کے اس نے پانچ سال وزیر اعلی بنا دیا اس کے بعد پانچ سال وزیر دفاع بنا دیا سارا کالا چٹا اس کے فیصلے ہوتے تھے گھر میں سے جتنے مرد اور سب میمبر جو ان کا دل کوئی سینٹ میں کوئی امینے کوئی ایم پی اے کوئی وزیر تو کوئی مشیر اس کا نہیں ہوا پھر بھی یہ یہ کس کا یہ میرے خیال میں خدا کا بھی نہیں ہو سکتا تو ایسے لوگوں کا سیاست میرے خیال میں جتنی بھی کوشش کر لیے یہ سیاست نہیں چمک سکتی اور میں اپنی قوم سے اگر میری قوم جمہوری ہے اگر میری قوم حقیقتاً سیاسی ہے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کا استقبال گندے ٹرمانٹر اور انڈوں سے ہونا چاہیے ان کا استقبال پولوں سے نہیں ہونا چاہیے سر الیکشن میں تحریک انصاف کو دیکھ رہے ہیں ہونا چاہیے سر یہ بتائیں کہ اگر الیکشن میں اتحاد ہوتا ہے کسی جماعت کے پاس تو پریفرنس کس جماعت کر دیں گے ہمارا جی ہمارا تو یہ فیصلہ ہوا ہے اور یہ میرا فیصلہ نہیں میرے صوبائی کاؤنسل کا اختیار ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صوبائی سطح پر کسے کے زیادے اتحاد کرنے کو دیار نہیں ہیں موسیقا